بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسسائز نمبر 3.6 شروع کرنے لگے ہیں یہ صرف آر نمبر 63 پہ ہے تو اس کا کوئیسن نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ریس تو پارٹ 20 کے اندر نمبر آف ڈیجٹ یا ہنسوں کی اتعداد معلوم کریں اچھا تو وہی طریقہ استعمال کرتے ہیں جو پچھلے ویڈیو میں ایکسیمپل میں بتایا گیا تھا کہ فرض کریں کہ x برابر ہے 3 ریس تو پارٹ 20 کے تو اگر آپ لاغ لے لیں گے لاغ آف x کس کے برابر ہوگا لاغ آف 3 ریس تو پارٹ 20 تو یہ کیا آجائے گا 20 پاور ادھر آجائے گی لاغ آف 3 اب آپ تین کا لاغ لینا نا تین کا لاغ کیا ہوگا لاغ ٹیبل دیکھتے ہیں یہ لاغ کے ٹیبل ہیں اور یہ دیکھیں تین کا لاغ آپ نے زیرو کے نیچے دیکھنا ہے کیونکہ تین کے بعد کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ 30 لکھا ہے لیکن تین کے بعد جتنے بھی زیرو ہوں وہ سارے آپ ادھر ہی دیکھیں گے تین اور اس کے بعد زیرو ہوں یا 30 لکھا وہ ایک ہی بات ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کا جواب تو یہاں پہ آگے ہم تو یہاں پہ آگے ہم ادھر ہی ہے اشاریہ اور اس کو ادھر ہی ہونا چاہیے اور اس کا منٹیس سا جانا وہ 3 ہے تو 20 کو 0.4771 سے ضرب دی جائے 20 میں کلکلیٹر سے کر رہا ہوں ساتھ اس سے ہمیں ساتھ رکھا کلکلیٹر تو ضرب دیں جواب آتا ہے 20 into 0.4771 جواب آتا ہے 9.542 اب اس کے اندر دیکھیں کہ کریکٹریسٹک ساری کیا ہے ہاں کریکٹریسٹک ہے 9 اس کا مطلب ہوا کہ 3 x 20 میں ہنسوں کی تعداد number of digits کیا ہوگی 9 plus 1 جو کہ 10 کے برابر ہے تو جواب چیک کر لیا جائے 10 نہیں ہے جی question number 2 کرتا ہے اس میں ہم نے یہی سوال ہے اسی طرح کا 4 x to power 32 کا کھا گیا ہے اس میں ہنسوں کی تعداد بتائیں تو اسے کہتے ہیں x 4 raised to power 30 تو log of x کیا ہوگا log of 4 raised to power 32 تو یہ 32 power ادھر آ جائے گی log of 4 اس میں دیکھیں کریکٹریسٹک کیا ہے 0 اور اور mendesa کے 4 تو 32 کو 4 کے log سے ضرب دیں گے 4 کو table میں دیکھتے ہیں یہ 6021 یہ دیکھیں یہ 6021 6021 6021 اور یہ اشاری ہے ادھر تو 32 کو 0.6021 سے ضرب دی جائے جواب آتا ہے 19.2672 19.2672 19.2672 تو اس میں دیکھیں کریکٹریسٹک کیا ہے 19 یہ والا 19 یہ والا تو number of digits کیا ہوں گے بالکل ٹھیک آپ نے صحیح گیس کیا ہے 19 جو کہ 20 آتا جواب چیک کر لیا جائے بالکل ٹھیک ہے اب دیکھیں log کا فائدہ دیکھیں گوھر کریں ایک منٹ رکھیں 4 ریسٹر پار 32 کو آپ بیٹھ کے solve کرنا شروع کریں انلیس کہ سائنٹیفک کلکلیٹر ہو اور وہ بھی بہت بڑا کلکلیٹر ہو جس کی سکرین کے اوپر خاصے ڈیجٹس آ سکتے ہوں اس کے number of digits نکالنا یہاں آسان کام نہیں ہیں عام طور پر کلکلیٹر پر دس ہوتے ہیں ناؤن دس ڈیجٹس ڈسپلی ہوتے ہیں تو یہ تو اس کے ڈیجٹس تو 20 آہرہ ہیں تو کلکلیٹر بھی نہیں آپ کو بتا سکے گا آپ نے log کی مدد سے دیکھا آپ نے اس کو کیسے solve کر لیا تو log کا فائدہ Q3 اس میں 9 ریسٹ پار 33 آپ دیکھیں کتنا بڑا number ہے of course کلکلیٹر نمبر نہیں بتا سکے گا تو اس کے مسئلے کا لاغ سے ہی نکلے گا تو لاغ آف ایکس کیا ہوگا لاغ آف نائن ریز تر پار تھرٹی تھری تو یہ کیا ہوگا تھرٹی تھری بہر آ جائے گا لاغ آف نائن اب نائن کا لاغ دیکھتے ہیں جا کے اس لاغ کے ٹیبل پہ نائن دیکھتے ہیں کہاں پہ نائن یا نائن ٹی آگیا نائن فائی فور ٹو ٹھیک ہے ٹھرٹی تھری کو اس سے ملٹی پلا کر دیکھتے ہیں جواب آتا ہے 1039.12 مجھے کوئی جواب ٹھیک نہیں لگ رہا ہے میں دوبارہ ذرا چیک کر لوں ساری یہ جواب ہے اس کے مجھ سے غلط ہی ہو گئی ہے ٹھرٹی فان پوائنٹ فور ایٹ ایٹ سکس تھرٹی ون یہ پوائنٹ ہے تو اس میں دیکھیں کہ آپ کا کریکٹرسٹک کیا ہے ٹھرٹی ون تو نمبر آف ڈیجٹ کیا ہوں گے ٹھرٹی ٹو دیکھیں آپ نے کوئی کلیپٹر نہیں دیکھا گا جس کے ٹھرٹی ٹو ڈیجٹ ڈسپلی ہو سکتے ہوں تو یہ اسی کا کمال ہے کہ اس نے یہ چیز آپ کو بتا دی جواب میں ذرا چیک کر لوں بالکل ٹھیک ہے کوئیسٹن نمبر فور کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر لاغ آف سیون برابر ہو زیرو پوائنٹ ایٹ فور فائی ون کے تو سیون ریس ٹو پوائنٹی فائی میں ہنسوں کی تعداد معلوم کریں انہوں نے سیون کا لاغ آپ کو پہلے ہی دے دیا تاکہ آپ کو لاغ کی ٹیبل میں جا کے نہ دیکھنا پڑے بس ایک نظر دکھا دے تا ہوں آپ کو ٹھیک ہے سیون کا لاغ ایٹ فور فائی ون ٹھیک ہے یہ انہوں نے پہلے ہی آپ کو دیا ہوا تو ہم میں نے کہا آپ کو یہاں پہ بھی دکھا دیا جائے تو طریقہ وہی ہوگا ایکس برابر ہے سیون ریس ٹو پور ٹونٹی فائی ون تو لاغ آف ایکس کے برابر ہوگا لاغ آف سیون ریس ٹو پور ٹونٹی فائی ون تو ٹونٹی فائی ون یہاں پہ آجائے گا لاغ آف سیون ٹونٹی فائی ون لاغ آف سیون کے 0.8451 اس کو ٹونٹی فائی سے ضرب دینی میں میں کلپٹر کا ذرا استعمال کرتا ہوں 25 into 0.8451 جواب آتا ہے میرے پاس 21.1275 تو یہ کیا ہے کریکٹریسٹک تو اسے نمبر آف ڈیجٹس کیا نکلے 22 تو جواب چیک کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے پہلے چار سوال ہوگے اب باقی سوالوں کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کی مدد سے ان کی قیمتیں نکالیں کوئیسٹ نمبر فائیو ہے 57.86 into 4.385 اس کی قیمت نکالنی ہے تو فرس کریں گی x is equal to 57.86 into 4.385 تو آپ کو بالوم مہنے کے پہلے سٹیپ میں ہمیں لاغ نکالنا پڑے گا اور پھر دوسری سٹیپ میں ہمیں بعد میں جا کے دوسری سٹیپ میں انٹی لاغ نکالنا پڑے گا تب جواب آئے گا تو لاغ آف ایکس کیا ہوگا لاغ آف 57.86 into 4.385 اس لیے ایکس اس کو لیے ہے کہ اس پوری چیز کی ہم نے ویلیو معلوم کرنی ہے اس لیے اس کو ایکس لیے ہے تو اگر ادھر لاغ لیتا ہوں تو پھر ادھر پوری چیز کا لاغ لینا پڑے گا کیونکہ ایکس اس چیز کے برابر ہے اس چیز کے تو اس کی اب جب لاغ لیں گے تو کیا ہوگا لاغ آف 57.86 پلس لاغ آف 4.385 یاد رکھیں لاغ ہیں ان دونوں کے پروڈکٹ کا جب ہم نے پروپرٹی اپلائے کی ہے تو اس کا لاغ پلس اس کا لاغ دونوں میں فرق ذرا آپ ذہن میں رکھئے گا اب 57.86 اس میں دیکھیں کہ کریکٹریسٹک کیا ہے ایک منٹیسہ 57.86 ٹھیک ہے اس میں میں اسے لکھ دیتا ہوں اور منٹیسہ کیا ہے 57.86 اس میں کیا ہے کریکٹریسٹک کیا ہے 0 منٹیسہ کیا ہے 4.385 آہ 57.86 کا لاغ دیکھیں 5,7,8,6 یہ دیکھیں 5,7 اور 8 کے نیچے کیا دیا بہنہ نے 7,6,1,9 اور 6 کے نیچے کیا ہے 5 تو 7,6,1,9 میں 5,8 کریں گے تو کیا گا 7,6,2,4 پہ جناب یہ آگیا 7,6,2,4 اب چونکہ اس کا کریکٹریسٹک جو ہے وہ 1 ہے تو میں نے ایسے کر کے اس کو لکھ دیا اب میں اس کو دیکھتا ہوں 4,3,8,5 کا لاغ کیا ہوگا یہ یہ والی لائن ٹھیک ہے یہ لائن ہے 8 کہاں پہ آئے گا یہ والا 8 8 کی value sorry یہ 6,4,1,5 والی value اب میں لاغ دیکھنا ہے 4,3,8,5 اور 5 کے نیچے یہاں پہ کیا آتا پھر 5 لکھا یہ والا تو 6415 میں 5 اٹھ کریں 6420 تو 6420 plus 0.6420 یہ مجھے blue میں رکھنا چاہیے تھا میں نے پتہ نہیں کیوں چینج کیا color پھر ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو add کرنا ان دونوں کو add کریں گے تو کیا آگا یہ 4 آگیا یہ 2 یہ 2 یہ 4 آگیا یہ 4 اور یہ 6 0 آگیا 7 پلس یہ 0 ہے 13 اور 14 آگیا 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 اس کا جواب آگیا 7 6 2 4 تھا ٹھیک ہے اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ آگیا log of x آپ نے x نکالنا تو اس کا nt log لینا پڑے گا اب اس کا لینا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں characteristic ہے یہ ہی ہے تو یہ پارٹ ہے جس کو آپ نے anti log کے table میں دیکھنا ہے anti log table 4044 کو دیکھتے ہیں یہ 0.4044 یہ ایک value ہے اور دوسرا fork نیچے 2 ہے 2535 میں 2 add کریں گے تو 2537 2537 characteristic 2 ہے تو آپ نے 2 jump پہ لگائی ہوں گی that means کہ یہاں کر کے اس کا جواب ہوگا 253 7 یہ جواب بنتا ہے میں اس کو book میں چیک کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہے 253 7 ہی ہے اب آگلا والا سوال کرتا sorry 6 اس میں یہ ہے کہ 2391 divided by 3072 تو وہی طریقہ کہ x برابر ہے 2391 کے divided by 3072 این کہ اس پوری چیز کو آپ نے x assume کر لیا تو log of x کیا ہوگا log of 2391 divided by 3072 لے لیتے ہیں اب چونکہ یہ division کا sin ہے مطلب ہوگا log of 2391 minus log of 3072 ٹھیک ہے 2391 کا log لیں پھر اس کا log لیں اب اس میں دیکھیں کہ کریکٹر اسٹک کیا ہے یہاں پہ نشاریات تین جمپے لگوائیں گی تو یہ 3 ہے اس میں بھی 3 ہے اس میں mantisa کیا 2391 اس میں mantisa کیا 3072 اب ان کے log لے لیتے ہیں تو جو بھی جواب آگا کیونکہ کریکٹر سٹک تین ہے تو 3 point something آگا اس میں 3 point something آگا 2391 کو log میں دیکھتے ہیں 2391 یہ lock آگیا 3786 لکھوں گا اور 3072 کو دیکھتے ہیں واپس آکے سب سے اوپر والی رہو 307 7 کے kolum میں یہ لکھا ہے 4871 اور پھر آپ نے 2 کے kolum میں دیکھ 3 لکھا ہے 4874 اب اس میں سے یہ مجھے منس کرنا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آتا ہے کلکلوٹر مجھے چاہیے ہوگا 3 point 37 86 minus 3 point 4874 جواب آتا ہے negative 1 point 0 8 8 sorry کلوٹر دیکھتے ہیں میں negative 1 0 0 0 0 0 8 sorry یہ لکھنا تھا میں نے یہ آگیا log آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس کا anti-log لینا اب اس سے پہلے ایک important جب ہم لوگ لیتے ہیں تو اس میں اس جگہ پہ کریکٹرسٹک ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہو سکتا ہے اور جب نیگٹیو ہو تو آپ کو پتا ہے جیسے اگر 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے کچھ بھی ہے اور نیگٹیو ہم ایسے باہر لگاتے ہیں لیکن جیسے ہم نے یہاں کیا تھا دیکھیں نا یہاں پوزیٹیو تھے کریکٹرسٹک لیکن یہ جو چیز آئی ہے یہ تو ان دونوں کا ڈیفرنس لینے سے کوئی نئی تیز آگی ہے کہ نیگٹیو کا سائن ہے اور یہ نمبر ہے 0.1088 تو ہمیں تو اس کو کسی طرح اس فارم میں لے کے آنا ہے نا کہ کوئی کریکٹرسٹک لکھا ہو پھر کوئی آگیمنٹی سا ہو اور اس طرح سائن نہ ہو ادروائز اس کا تو ہمیں انٹی لاغ لے ہی نہیں سکتے کیا کریں گے اس کا تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ سٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ ون اس میں ایڈ بھی کر دیں اور ون سبٹریکٹ بھی کر دیں جیسے ون میں نے یہ پوزیٹیو کیا اس کو سواری نیگٹیو ون کرتا ہوں ون ایڈ کر رہا ہوں ون سبٹریکٹ کر رہا ہوں باقی میں نے اسی طرح لکھ دیا تو دیکھیں کوئی فرق نہیں نہ پڑا کیونکہ ایک چیز ایڈ کریں وہی نکال دیں تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا اگزیکلی تو اب آپ دیکھیں کہ اب کیا ہو سکتا اب جناب آپ یوں کریں کہ پوزیٹیو ون کو اس کے ساتھ ملائیں تاکہ یہ نیگٹیو کا سائن اس طرح ختم ہو تو آپ کے پاس کیا ہے کہ مائنس ون ادھر رہے گا ون زیرو ایٹ ایٹ اور یہ پلس ون ہے اور یہ مائنس زیرو میں ری گروپ کر کے لکھتا ہوں تاکہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے تو ان دونوں کو سالو کریں طرح جواب ہے گا مائنس ون اب ون میں سے اس کو نکالیں ٹھائے ون مائنس پوائنٹ ون زیرو ایٹ ایٹ تو جواب آ گیا پلس زیرو پوائنٹ ایٹ نائن ون ٹو اچھا تھی آپ کیا ہوگا اب آپ کہیں گے لو ادھر بھی تو ایک مائنس ون آگیا نا اب اس کا کیا کریں گے اس کو ابھی بھی حال نکالتے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ جنابی مولا آپ اسے ایسے لکھ لیتے ہیں اب جو کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کو زیرا کلر چینج کر کے رہ واضح کر کے بتاتا ہوں اس ون کو ایسے لکھ لیں یہ کیوں کیا ہے اس طرح دیکھیں زیرو پوائنٹ ایٹ نائن ون ٹو ہے نا اگر میں اس کے اندر ون ایٹ کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گا ون پوائنٹ ایٹ نائن ون ٹو ہو جائے گا ایسا ہی ہے نا لیکن اور یہ یہ اللہ ہے ون پوائنٹ ایٹ نائن ون ٹو لیکن صرف بار کا فرق ہے نا وہ بار اس لئے لگائی ہے کہ یہ نمبر نیگٹیف تھا تو یہاں بار لگا تھا اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو نمبر آیا ہے ہمارے پاس لک لیا ہے نا آپ نے اب ہمیں اس کا انٹی لک لینا ہوگا اور ہمیں یہاں سے یہ پتا ہے کہ اس کا میں یلو کلر سے کرتا ہوں کہ ایک کریکٹریسٹک ہے مائنس ون اور منٹیسا کیا ہے ایٹ نائن ون ٹو پوائنٹ ایٹ نائن ون ٹو اب پوائنٹ ایٹ نائن ون ٹو اس کا یہ ہے آپ کا منٹیسا نہیں مجھے کہنا چاہی ایل انٹی لک کے لئے میرا خیلی شاید لفظ عمل کریں گے میں کنفرم کرتا ہوں میں کوئلہ ٹرمنالوجی تو نہیں استعمال کر رہا ہوں نہیں صحیح ہے تو اب اس کو ایٹ نائن ون ٹو کو انٹی لک کے ٹیبل میں دیکھیں یہ لک کا ٹیبل ہے یہ انٹی لک کا پوائنٹ ایٹ نائن ون ٹو کو تو یہ سب سے نیچے والی رو ہے پوائنٹ ایٹ نائن ون کے نیچے یہ آتا ہے اور ٹو کے نیچے فور آتا ہے تو سیون سیون ایٹ سیرو میں فور جمع کریں سیون سیون ایٹ فور بلو سے مجھے سیون سیون ایٹ فور اب دیکھیں جی کہ اس کا جو کریکٹر سٹیک ہے وہ مائنس ون ہے ٹھیک ہے تو اب بتائیں کہ اس کا اشاریہ کہاں پہ آئے گا گوار کریں آپ اس میں ڈسکس کریں اگر آپ لوگ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں اشاریہ آپ نے ادھر ادھر نیگٹیو ہے تو آپ نے نیگٹیو سائٹ پہ ایک جمپ لگوائی تھی ابھی تو ازیوم کریں کہ اشاریہ یہاں پہ تھا تو نیگٹیو سائٹ پہ آپ اسے ایک جمپ لگا کے یہاں لائیں گے اس وقت جب آپ نے لینا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے جب ایک جمپ رائٹ ڈریکشن میں لگوائی ہو گئی تو تب ہی کریکٹریسٹک مائنس ون آئے ہوگا نا اشاریہ کہاں پہ ہوگا یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں ایک جمپ اس لئے لگوائی تھی کہ آپ نے اسے فرس نون زیرو ڈیجٹ کے بعد لانا ہوتا ہے تو یہاں ہوگا تو رائٹ والی ڈریکشن میں آپ نے ایک جمپ لگوائی ہوگی تو تب ہی مائنس ون ہوگا نا جواب کیا آگیا پوائنٹ سیون سیون ایٹ فور اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جواب جو ہے درست ہے کہ نہیں ہے یہ والا ہم اس کو کریک کیلکولیٹر سے حل کر لیتے ہیں 2391 ڈیوائیڈ بائی 3072 جی کیلکولیٹر مجھے یہی جواب دے رہا ہے کیلکولیٹر کا جو جواب ہے وہ ہے 0.778 3 2 ایسے کر کے جواب آتا ہے کیلکولیٹر میں جو کہ اس کے قریب ہے لہذا ہمارا جواب ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنے جوابات کو کیلکولیٹر کی مدد سے اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ویریفائی کی جائے گا سائنٹیفک ایلٹروں پر بہت زیادہ بہتر ہے دوسرا ریگولر والا بھی ہو تو اس سے بھی آپ کریں اور جواب کو ضرور ویریفائی کریں اگلا سوال کرتا ہے ڈال کے معنی سال کرو مصد ایسے نیوے digo نیوے جو نہیں کوئی واپس جواب ے تو فرض کریں کہ x برابر ہے 30.56 divided by 4.105 اگر یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں ہم لاغ لیں گے اگلے سٹیپ میں یہ پہلا سٹیپ اگلے سٹیپ میں انٹی لاغ لیں گے تو لاغ آف x کیا ہوگا 30.56 divided by 4.105 اس کا لاغ یہ کس کے برابر ہوگا لاغ آف 30.56 یہ 5 ہے minus log of 4.105 اس کا لاغ لینے اس کا لاغ لینے کریکٹرسٹک ہے اس کے اندر دیکھیں جی اس کو یہاں سے یہاں لے کے آئیں گے 1 اس میں کریکٹرسٹک ہے 0 اس میں منٹیسا کا ہے 3056 اس میں ہے 4105 تو 3056 چونکہ کریکٹرسٹک 1 ہے تو 1.something آئے گا یہ کریکٹرسٹک 0 ہے تو 0.something آئے گا 3056 کو لاغ کے ٹیبل میں دیکھنا آپ کے پاس اگزیم میں دونوں ٹیبل ہوں گے دھیان سے دیکھئی ہے ایسا نا کہ لاغ کی جگہ انٹی لاغ دیکھنا شروع کر دیں 3056 کو لاغ کے ٹیبل میں دیکھتے ہیں 3-0 تو یہ ہی ہے 5 آئے گا 0,1,2,3,4,5 4843 اور 6 فالی جگہ پہ آ رہا ہے 9 4843 میں 9 جمع کریں گے 4852 آئے گا اور یہاں پہ 4105 اس کو دیکھتے ہیں 41 اور 0 میں 6128 5 والے کولم میں کیا ہے 1,2,3,4,5 5 ہی لکھا ہوئے تو 6128 میں 5 جمع کریں گے تو 6133 آ جائے گا اور یہ آپ نے منس کر دینا اب یہ بڑی ہے تو یہ چھوٹی ہے تو وہ جواب پوزیٹیو ہی آئے گا میرے پاس جواب آ رہا ہے 0.8719 یہ پوائنٹ ہے 0.8719 ٹھیک ہے جی اب ہمیں کیا کرنا ہے 0.8719 یہ آیا لاغ پہلا سٹاپ ٹھیک ہے اگلے پیچ پہ دوسرا سٹاپ کرتے ہیں ایکس کیا ہوگا nt log کس کا 0.8719 کبھا چک کر لوں تھا 8719 8719 اور یہ سیکنڈ سٹاپ ہے جس میں آپ nt log لے رہے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ 0.8719 کو آپ نے دیکھنا ہے 0.8719 کو آپ نے دیکھنا ہے anti-log کی ٹیبل میں یہ ڈیلوکہ ڈیلوکہ 0.8719 یہ سب سے نیچے ڈیلو 0.871 یہ 1 کا آگیا اور 9 میں 16 لکھا 7 4 3 0 میں 16 جمع کریں گے 7 4 4 6 7 4 4 6 یہ آئے گا 7 4 4 6 اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ کریکٹریسٹک تھا وہ 0 ہے that means کہ اشاریہ کچھ جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں تھا اور اشاریہ جس جس کا مطلب یہ کہ اشاریہ نے کوئی جمپ نہیں لگائی تھی تو پھر اشاریہ کہاں ہوگا یہ ہی ہوگا نا کیونکہ آپ کو اشاریہ یہاں لانا پڑتا ہے جمپ لگوا لگو کے اگر کوئی جمپ نہیں لگائی تو پہلے سے یہ ہی تھا تو آنسر کیا آگیا 7.446 اس کو جواب کو ویریفائی کرنا 30.56 چیک کرتے ہیں 30.56 divided by کہاں گیا آئیے 4.105 اس کو سال کر دیکھتے ہیں 30 پوائنٹ سوری 30.56 divided by 4.105 تو کیلکولیٹر نے مجھے جواب بتایا 7.4445 ہمارا جواب یہ ہے جو اس کے خاصلہ قریب ہے لہذا یہ جواب ٹھیک ہے یہ جواب آیا وہ ٹھیک ہے میں بک والا بک میں انہوں نے کیا لکھا جواب اس کا 7.446 ہی لکھا یہ جواب ٹھیک لکھا ہے اب آپ دیکھ رہے کہ تھوڑے سے آف ہیں جواب تھوڑے سے مختلف ہیں تیسرے چوتھے اشارے پہ جا کے لیکن اگین اوورال پرسپیکٹف دیکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے پرانے زمانے میں کتنے مسئلے مسائل حال کیے تھے تو یہ اتنا جواب برا نہیں ہے یہ جواب ٹھیک ہے ایکچوری کیلکولیٹر نمبر نمبر ایٹ ہے 45 sorry 475 0.8 رائد 13.72 475 0.8 13.72 ٹھیک ہے تو وہی طریقہ پہلے پہلے سٹپ میں لاؤ کا پہلے سٹپ ہے نا تو x برابر ہے 475 0.8 divided by 13.72 یہ کس کی کو لگی معلوم کرنا ہے تو log of x کیا ہوگا log of 475 0.8 over 13.72 یہ کیا ہو جائے log of 475 0.8 minus log of 13.72 آچھو جی اب اس میں دیکھیں characteristic کیا 2 دو جم پہ لگانی پڑیں گے نا ادھر characteristic 1 منٹیسا کے 4758 1372 ٹھیک ہے ادھر جو بھی جواب آگیا characteristic 2 تو یہ 2 آگیا اب اس کو ہم نے دیکھنا اسی طرح ادھر جو بھی جواب آگا اس میں 1 آگا point یہ رقم ہم نے بھی دیکھ نی ہے 4758 کو log ٹی 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 ڈی lli 4 7 5 5 ہی 5 ڈی ڈی 8 ڈی 7 ڈی 7 6 7 7 4 6 7 7 7 4 6 7 7 4 اور یہ 1372 ہے اس کو جا کے دیکھتے ہیں 1372 اوپر جانا پڑے گا یہ 13 کی رو یہ ہے 7 کا آئے گا 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یہ 7 آگیا تو 2 کے نیچے بھی 7 ہے 1, 3, 6, 7 میں 7 جمع کر دیں تو یہ ہو جائے گا 1, 3, 7, 4 1, 3, 7, 4 تب ان دونوں کو منس کریں اگر 2, 6, 7, 7, 4 منس 1, 1, 3, 7 1, 3, 7, 4 آنسر آتا ہے 1, 5, 4 ٹھیک ہے اب اگلے سٹپ میں اس کا انٹی لاغ لینا پڑے گا یہ ایک سا ہے نا لاغ لوگ اس سیکنڈ سٹپ میں کرنے لگا ہوں اس میں ہم کیا کرتے ہیں انٹی لاغ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ایکس سے برابر ہوگا انٹی لاغ افھان پانٹ فائی فور اب اس میں دیکھیں کریکٹرسٹک ہے 1 منٹیسہ کے 54 پھر پوائنٹ فائی فور لکھلا ہے تو لاغ کے ٹبل میں جا کے پوائنٹ فائی فور کو دیکھتے ہیں کریکٹرسٹک ہمیں ڈیسمل کی پلیس پہ جائے گا پوائنٹ فائی فور دیکھتے ہیں جا کے پوائنٹ فائی فور انٹی لاغ کے ٹبل میں یہ اور ہاں کیونکہ پوائنٹ فائی فور کا آگے کچھ بھی نہیں تو بس یہاں دیکھیں گے زیرو والے کولم میں 3,4,6,7 لکھا ہوا 3,4 3,4,6,7 اب یہ یہاں پہ ہے کریکٹرسٹک 1 ہے اشاریہ نے ایک جمپ لگائی ہوگی اگر ایک جمپ لگائی ہوگی تو پھر یہ ہی ہوگا تو آنسر کے آگیا 34,6,7 بک میں میں آنسر دیکھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے یہ ہی جواب ہے کیلکولیٹرس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگلا والا سوال کرتے ہیں یہ 8 تھا سوال کرنا پھر وہ ٹھیک ہے پہلاہ step log والا فرس ایک x برابر ہے 2.38 into 3.901 divided by 4.83 تو log of x برابر ہے log of 2.38 into 3.901 divided by 4.83 دیئے کیا ہوگا log of 2.38 plus log of 3.901 minus log of 4.83 اس میں دیکھیں characteristic 2 اس میں characteristic 3 ہے اس میں characteristic sorry اس میں characteristic 0 ہے sorry مقالات کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت jump نہیں لگانی پڑے گی 0 اس میں بھی 0 اور اس میں بھی 0 میں غلط کہہ رہا تھا sorry mentisa 238 either mentisa 3901 either mentisa 483 202 تو جب جب جواب آئیں گے سارے کے سارے جواب 0 point something آئیں گے minus 0 point something آئے گا 238 کو پہلے دیکھتے ہیں log کے ٹی بھل میں 238 یہ 23 کی رو ہے اور 8 آئے گا یہ آخری والا یعنی کہ 37 excuse me 3766 3766 اب 3901 کو جا کے دیکھتے ہیں 3901 390 کے نیچے تو 5911 لکھا ہے اور ادھر 1 کے نیچے بھی 1 لکھا ہے تو 5912 5912 اور 483 کے لئے دیکھتے ہیں جا کے 48 383 یہ آخری والی رو دیکھیں یہ 48 یہ والی ہے اور 3 کے لئے 0 1 2 3 یہ 6839 6839 اب ان سب کو سالو کرنا پڑے گا کیلپریٹر چاہیے میں اب سالو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میرا جواب آ رہا ہے 0.2839 آپ دیکھیں اگلے سٹپ میں اس کا انٹی لاؤگ لینا ہوگا سٹپ 2 میں انٹی لاؤگ لیں گے تو ایکس کیا ہوگا انٹی لاؤگ جیرپان 2839 اب اس میں دیکھیں کریکٹریسٹک 0 ہے اور یہ 2839 کو جا کے دیکھتے ہیں کیا تھا 0.2839 انٹی لاؤگ انٹی لاؤگ کا ٹیبل 0.2839 یہ 0.28 تو 3 میں یہ لکھا 19 19 اور 9 میں لکھا 4 تو انٹی لاؤگ 19 میں 4 ایٹ کریں گے تو 23 ہو جائے گا so 1 9 2 3 19 2 3 اب چونکہ کریکٹریسٹسٹ 0 اس نے طلبی کہ جہاں اشاریہ ہونا چاہیی تھا وہیں پہ تھا تو یہ جواب بنتا ہے میرے نظریک جواب کو چیک کرتے ہیں 1 9 2 3 بلکل یہی جواب ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اس میں ہم نے 9 سوال حل کی باقی سوال اگلی ویڈیو میں کرتے تاکہ ویڈیو کی لیندھ رہے اس کو دیکھنا اس کو اپلوڈ کرنا میری لئی آسان ہو تو انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم question 10 سے لے کے انشاءاللہ 19 تک کریں گے اسلام علیکم